شفصینہ نے مسلموں کے خلاف پھر زہر اگلا ہے شفصینہ نے اپنے مک پتر سامنا میں ہم آئی ایم کے اویسی بھائیوں کو نشانے پر لیا ہے اور بال تھاکرے کے پرانے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے شفصینہ نیتا اور سمپادک نے مسلموں سے ووٹنگ کا اکشینے کی مانگ دور آئی ہے اس کے علاوہ سامنا میں اویسی بھائیوں کو سپولہ بتایا گیا ہے سامنا میں لکھا گیا ہے کہ مسلم ووٹ بینک کی راجنیتی کر کے اویسی بھائی ہر راج میں پاکستان بنانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں سامنا میں لکھا گیا ہے کہ اویسی بندو ممبئی میں اچھلکوٹ کر کے لوٹ گئے یہ سب سعودے بازی مسلم ووٹ بینک کے لیے ہو رہی ہے مسلموں کے ووٹ صرف سعودے بازی کے لیے ہوں گے سامنا میں آگے لکھا گیا ہے تو سماج گرد میں رہے گا اور ان کے نیتہ امیر بنیں گے اسی وجہ سے شفصینہ پرمک نے کہا تھا کہ مسلموں سے ووٹنگ کا عذی کار چھینوں اس لے کے بعد سے شفصینہ ویروہدیوں کے نشانے پر ہے اور ہر کوئی اس کی نندہ بھی کر رہا ہے بدا دیں آپ کو شفصینہ کے مقبط سامنا میں مسلموں کو نشانے پلیا گیا ہے اور لکھا گیا ہے سامنا میں کی آخر مسلموں سے ووٹ کا حق چھین لینا چاہیے متوں کا حق چھین لینا چاہیے تب یہ سیاست ختم ہوگی مسلموں کی ووٹنگ کی جو سیاست ہے وہ ختم ہوگی یہ سامنا میں مسلموں کو نشانے پر لیتے ہوئے لکھا گیا ہے شفصینہ کے ذریعے ایک بار پھر نشانے پر ہیں جب تک کہ ہورٹ بینک کی ٹھیکے داری کچھ لوگوں کے پاس رہے گی تب تک مسلمانوں کی بھلائی نہیں ہوگی نہ ان کا وکاس ہوگا یہ بات شفصینہ پرموک بارہ ساتھ تھاکری جی نے ہمیشہ کہی ہے اس لیے بارہ ساتھ نے کہا تھا پندہ سال پہلے ایک دنے مسلمان سماس کا ہورٹنگ رائٹ اگر آپ چھین لے ہوگے کچھ سالوں کے لیے تب سب کو پتا چلے گا یہ مسلمانوں کی ٹھیکے داری ہے نہ متوں کی بند ہو جائے گی اور سبھی جو نیتا ہے مسلمانوں کے وہ جمن پر آ جائے گی ایسا گھنونا بھرسنا یوگی ٹپڑی میں سمستانی کیا بولوں اس کے اوپر میں اس دیش کی اسپتہ سمویدھان قانون کو نگڑنے کرنے والا وقت تب ہے بہت بدقسمت دربھاگی پون اور قانون کے بالکل خلاف ایسے تمام لوگوں کو جو کہ ہندوستان کے کانسٹویڈیشن کے بربلیو نہیں رکھتے ان کو اس ملک کو چھوڑ کر چلا جانا چاہیے کیونکہ اس ملک کا قانون جو ہے وہ ہر ایک کو برابر کے رائٹس دیتا ہے کوئی بھی ایک آدمی کوئی آرگنائزیشن اگر کسی کے خلاف اگر اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیتی ہے تو وہ بہت دربھاگی پون ہیں وہ ایک ذمہ دار ویکٹی ہیں اور وہ راجے سبا کے سانسد ہے اور ان کو اس طرح کے بیان دینے سے پرحص کرنا چاہیے پہلی بات ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بولنے جا رہے ہیں میں تو ان کو راشت ویرودی کہوں گا ایسے لوگ جو ہے جو ہمارے آپسی بھائی چارگی کو توڑنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے سخت کاروائی ہونی چاہیے